اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اگر کتابیں کھولتے ہیں تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے یہ کون سے فرض ہے یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو برور اللہ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے تو کتابیں بول کے کہتی ہیں جو معاند ہیں کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل العشاء فی جماعت کانک قیام صلیلہ ومن صل العشاء والفجر فی جماعت کانک قیام لیلہ آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کوئی باجعات پڑھ لے آدھی رات کی تحجد اس کے نام آمال میں لکھ دی جاتی ہے اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو عجر و ثواب تحجد کا بھی مل جاتا ہے اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہو وهو ينوی ان يقوم يصلي من اللیل فغلبت عیناہو حتی اصبح کتب لهما نوہ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تحجد پڑھوں گا انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما رات کی طریقی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں ہی کچھ عجیب ہیں اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تحجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے انسان سو گیا حضو کیا عذکار کیے اور سو گیا فغلبت عیناہو حتی اصبح نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی ازان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں قید تو عبدی بقید من قیودی سلایا تو میں نے ہے یہ نیت کر کے سویا تھا نا جو اس نے نیت کی اس نے تحجد پڑی ہے یا نہیں پڑی اس کے نام آمان میں تحجد لکھ دو وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ رَات کی طریقی میں لوگ صدقہ کرتے رہے یہ تو سویا رہا اس کی چار یا چھے گھنٹے نید کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام آمان میں لکھتے ہیں اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرتے وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعًا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُ ذِمَّةَ اللَّهِ جو فجر کی نماز با جماعت پڑتا ہے وہ اللہ کی امانت و زمانت میں چلا جاتا ہے لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی زمانت کو نہ توڑا کرو فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعِ سُمَّا قَعْدَ يَذْكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَصَلَّا رَكْعَتَيْن کَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّتٍ تَامَّتٍ تَامَّ جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے دو رکھنیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے اللہ رب رزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں مَنْ صَلَّ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ جو چار رکھتے پڑھ لیتا ہے دو چار چھے یا آٹھ چاشت کی رکھتے عَلَىٰ كُلِّ سُلَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز حد کا دیتا ہے لیکن صدقہ دینا ہے يُجْزِو عَنْهَا رَكْعَتَىٰ بِنَ الضُحَان جو چاشت کے وقت جس کو صلاة العوابین بھی کہتے ہیں صلاة العوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة العوابین کا جو دو یا چار یا چھے یا آٹھ رکھتے پڑھ لے اس کی تین سو ساٹھ جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے چار رکھتے تم پڑھ لو سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعہ یدرکت تکبیرت الاولا کتبت لہو برائتان برائت من النار و برائت من النفاق چالیس دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے دو انام ملیں گے جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی سنت عشر ترکع فی یوم و لیلہ بنی لہو بیت فی الجنہ اربع قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل صلات الفجر بارہ رکھتے چوبیس گھنٹوں میں جو پڑھ لے چار ظہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے بارہ سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب رزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے اور بسوقت ہوتا ہے گھر نہیں بنتا ہے قبر بن جاتی ہے ایسی ہوتا ہے نا بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے کوئی چھت بن جائے وہ چھت تو بنتی نہیں ہے مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے کوئی ایک کنال دو کنال کا کدس کنال کا یہ دنیا کا گھر نہیں ہے جنت کے گھر کی تو تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں کسی آنک نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں ہے اتفاق سے امارات میں چند دینی پروگرام تھے ایک شخص کہتا ہے وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے بہت اونچا کہ یہ تو دیکھ لیا ہے جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کس نے دیکھی نہیں جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان نہیں جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موٹی کے اندر بنا ہوگا موٹی دیکھا ہوئا آپ نے کتنا کو موٹا ہوتا ہے آپ نے اتنا موٹا موٹی دیکھا ہے اللہ علیہ وسلم موٹی کے اندر خیمہ ہوگا عَرَضُهَا سِتُّونَ مِيْلَا اس کی چڑائی چڑائی صرف ساٹھ میل ہوگی لمبائی کتنی ہوگی یہ تو چڑائی ہے نا اور اس کی انچائی کتنی ہوگی آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو ساٹھ میل کا مالک ہو بولے یہ خیمہ ہے جنت کا اللہ تعالی جنت میں سب کو مالک بنا دے جو چار زہر سے پہلے چار زہر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں رحم اللہ مرعن صلی عربعن قبل العصری جو عصر کے سے پہلے چار رکھنے پڑھ لے ہمت کر لے اللہ اس پر اپنی رحمت کی برکہ برسا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین جو رات کی طریقی میں دس آیتیں صرف دس آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے کیا مطلب دس آیتوں کا آپ میں سے آخری دو صورتیں کس کس کو یاد ہیں ہاتھ کڑا کیجئے کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس ان دو صورتوں کی گیارہ آیتیں ہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اٹھ کے دو رکتوں میں یہ دو صورتیں پڑھ لے فرمایا لم یکتب من الغافلین اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے موسیقا موسیقی